مہترم سپیکر صاحب حج کمیٹی میں جو کرپشن چل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں حج کمیٹی کے سی او کا اپائنمنٹ کا ایڈورٹائزمنٹ تین گیارہ دوہزار تیویس کو دیا گیا تھا اس کے باوجود بھی ایک پرمننٹ سی او کو اپائنمنٹ نہیں کرنے کی وجہ سے حج کمیٹی میں جو حاجی ہندوستان سے سعودی عرب جاتے ہیں وہاں پر جو کرپٹ افیشل ہے سب سٹینڈرڈ بیلڈنگ کا سیلیکشن کرتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوئی سی او نہیں رہنے کی وجہ سے وہاں کے عہدداروں نے مینہ مزدلفہ عرفات میں کمپنی کو جو دیا جاتا ہے حاجیوں خدمت کے لئے ان سے پیسے لیے پرائیویٹ ٹور آپریٹر سر ان کا لائسنس رینیو نہیں کیا جاتا جب تک ایک ایک حاجی کے اوپر ایک ایک لاکھ روپے رشوت نہیں جی جاتی ان افیشلز کو میں آپ بھی بتا رہا ہوں کہ ان افیشلز کا آٹھ سال سے منسٹری میں ہے سی ایس ایس روس کے خلاف ہے ٹرانسفر نہیں ہوتا ایک عہددار کو سسپنٹ ترمنٹ کر دیا گیا اس کے رشتدار ڈلی میں کام کر رہے ہیں پچاس ساٹھ زار تنخواہ پر غیر ضروری طور پر ممبئی میں پائن تیس لوگوں کو نکال دیا گیا نوکری سے میرا آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ سی بی آئی کے ذریعے حج کمیٹی کرپشن کی انکوائری کروائی جائے ان تمام عہدداروں کو ہٹایا جائے اور آخر میں سر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے گورنمنٹ ایک سسٹم بنائے تاکہ ان پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو کرپشن سے بچایا جائے حج کمیٹی سے جو غریب ہندوستان کی حاجی جاتے ہیں ان کو تکلیف سے بچایا جائے میرا حکومت سے مطالبہ ہے